اور دہی کا استعمال رکھیں دہی کے استعمال زیادہ کریں تو انشاءاللہ ان کے چہرے پر اچھی شادہ پیا جائے گی اور چہرے پر اگر برننگ زیادہ ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جو ملتانی مٹی ہوتی ہے اس میں چند خطرے جو ہے لیمن کے ڈال کے بھگو کے رات کو رکھیں اور صبح میں چند خطرے فریش لیمن کے خطرے ڈال کے پورے چہرے پر لگائیں تو انشاءاللہ کافی فرق پڑے جائے دہی سے کیا ہے achو بہت کے بعد اگر آکے آکے آب سے مزید دسکشن کرتے ہیں بہت سے بہت سے بہت دیکھی جو تاہم ملنا سے ملاقات کرنا سے تو سٹے کیوٹ موسیقی 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 میں ہرت взکلتے ہیں کہ ٹowan کھنٹ کے مطابق کے تک پہنچے سکر میٹھے ہیں مجھے مجھے دہی کیوں کی ہے زیادہ لوگ بہت اس پہ اینسایز کرتے ہیں بالوں میں بھی لگایا ہیں سکن پہ بھی لگایا ہیں کھائیں بھی کیوں دیکھیں ایک تو دودھ دہی میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ شفر کیا جیسے کہ شہت میں زیادہ ہے اس ہی طریقے سے ملک میں بھی کمپلیٹ اور اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو اس میں آپ کو کلشیم ویٹامین تمام چیزیں مل جاتی ہیں دہی آپ لیتے ہیں دہی بھی مختلف ہے اس میں لے سکتے ہیں آپ جیسے آگر صبح میں مورننگ میں ناشتے میں آپ لیتے ہیں تو کچھ لوگ لسی پینہ پسند کرتے ہیں میٹھی کچھ لوگ نمکین پینہ پسند کرتے ہیں لیکن جن کو بلیٹ پشر ہے وہ نمک استعمال نہ کریں اور جن کو رنگ گورا کرنا ہے وہ اس میں تھوڑا سا پودینے کی پتیاں بھی چندر ایٹ کر لیں گرائنڈ کر کے تو وہ اس کی لسی پیئے تو بہت زیادہ یعنی کہ کلر فیرو کا اچھا جی بلکل اور یہ زیادہ تر جو لسی کا استعمال ہے یا جو ہے دہی کا استعمال جو کھانے میں رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میہدہ آپ کا ٹھنڈا رہتا ہے ایسی ڈیٹی نہیں ہوتی آپ کو برننگ نہیں ہوتی اس سے بہت سارے پرابلنز آپ کے مدب نہیں آئیں گے سامنے سے بلکل اکنی بھی میرے خاصی چیزی وجہ سے جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے پانی تو بہت امورنٹ ہے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے پانی بہت امورنٹ ہے آج کل میں نے نوٹ کیا سکن بہت زیادہ کبھی درائی ہو جاتی ہے حالانکہ باہر درمی ہے لیکن درائنس بہت زیادہ سکن میں ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ابھی جیسے رمضان ختم ہوئے تو بعض مرد و خواتین رمضانوں میں تو ویسی ٹائم دوریشن کام ہوتا ہے پانی پینے کا اور کچھ لوگ پانی پینے کے چور بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے یادی نہیں رہا کام میں بیزی رہ گئے وہ ہو گیا تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ اب وقت ہے ان کے پاس کہ وہ اچھے طریقے سے جوسیس کا پانی کا اچھو بات پشکتا ہے اپنی کیور کر لیں بلکل آپ دیکھے گا کہ تقریباً جو ہے مہینہ ڈیڑھ مہینے میں ان کی سکن بہت زیادہ اچھے ہو جائے گی اچھے ملکہ رمضان میں جسے آپ نے روزے رکھے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب سکن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ روزے نہیں بھی ہوتے لیکن ان کے پھر بھی تین چار گلاس ہوتے ہیں پانی کے جو کہ ناکافی ہوتے ہیں تقریباً آپ کو آٹھ سے دس یا بارہ گلاس تو لازمی پینے چاہیے چھیک ہے نا تو رمضان کے اندر انہوں نے افتار کے بعد دو گلاس پی لیا ایک شربت کیا ایک گلاس پانی پیا پھر ایک آتی ہے انہوں نے رات میں اور پھر سہری میں جلی الڈی میں ایک دو گلاس پیا تو یہ کم ہوتی ہے کونڈیلی زاہر ہے اب آپ جو ہے اس کو یہ کر سکتے ہیں اس کی ناپی ڈی ہائیڈرائیڈ ہو گئی ہے آپ کی اکنی نکلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں رمضان میں جو ہے سموسے پکوڑے اور چیزیں اور چیزیں وہ کھائے جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جتنے بھی میں نے یہاں روزے کھولے آواز ٹیو بھی پہ مغرب میں تو ماشاءاللہ فروق زیادہ ہوتا ہے فروق زیادہ کھلاتے ہیں تو یہی ہے کہ یہاں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے بیسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ خجور اور فروق چاٹ ہوتی ہے صحیح تو آپ جب بھی روزے رکھیں جو ہے وہ کریں تو اس میں فروق چاٹ اسے بہت ساری بیماریاں بھی جو ہے وہ آپ کے انٹرالی باڈی میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز سے رک جاتی ہیں اگر آپ دیلی اپنے لائف سائیکل کے اندر آپ یہ رکھیں کہ ایک گلاس جو آپ کو روز پینا ہے تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں ایک سیب کھالیں آپ اور ایک گلاس جو پیلیں تو آپ تمام بیماریوں سے دور رہیں گے ان اپنے لائے کیپس ڈاکٹر رہا ہے اچھا دور صاحب یہ ایک بہت بتائیں مجھے جب کسی کو پیمپل نکلتا ہے تو بہت ساری لوگوں کو اپنے لے کی عادت دیکھیں پیمپل جیسے ہوتے ہیں یا اکنی ایسی ہوتی ہے جس میں در زیادہ ہوتا ہے ایک میں ہوتا ہے جو اس میں پلپ آجاتا ہے بہت زیادہ اس کو نکال لیتے ہیں کہ برا لگ رہا ہے کہیں جا رہا ہے اس سے ہی ہوتا ہے ان کے گھر ہے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو بھی یعنی کہ اس کی اچھی سی ہوم ریمیڈی ہے اگر لوگ کرنا چاہے ہیں تو اسے گھر میں کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مشکل ہوتا ہے اچھا تو اسی لئے زیادہ ہمارا اپسرہ بیوٹی کریم کی جو کٹ ہے وہ یعنی کہ زیادہ موضوع رہتی ہے کہ اس کو لے لیتے ہیں اچھا آپ گرائنڈر کرنا ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے کارن فلور لگا کے اور اسے اپنے فیس پہ جہاں جہاں آپ کے دانے ہیں یا اکھنی ہے جو ختم ہونے کے بعد آپ کے گھڑے رہ گائیں وہاں پر آپ لگائیں اس کو ٹھیک تو تھوڑا سی سمیل تو محسوس ہوگی آپ کو لیکن جو ہے کارن فلور جو ہے اسے آپ کو یعنی کہ پیسٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی وہ لگائیں تو انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد جو ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی گھڑے ہیں وہ مینمائز ہوتا ہے اچھا اور اس کے بات پر جو بلیک سپورٹس پڑھ جاتے اس کے لئے بلیک سپورٹس اگر پڑھ جاتے ہیں تو اس میں دیکھیں ایکنی نہیں ہے بلیک سپورٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ چند دانے بادام کے لئے لیں اور جو ہے کہنا میں رائس پاوڈر جو ہے چاوڑ کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ لے لیں سندل ووڈ لے لیں اور اسے آپ اگر چاہیں اورنج کے چھلکے بھی ہربل چھوپے زیلی مل جاتے ہیں اچھا وہ لے کر اسے جو ہے آپ پاوڈر ملک میں ملا کر اچھے طریقے سے پیسٹ کر کے ایک مارکس بنائیں اپنے پورے فیس پر لگا کر اور اس کے بعد روز وارڈر کا اس کے بعد اپنا چاہہہ دھولیں اور اس کے بعد پھر روز وارڈر کے سپری کر کے یا پھر کوئی بھی اچھا ٹاؤنر لگا کے دیکھیں آپ انشاءاللہ ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کیا ہے کوئی بھی فرڈکٹ لوگ use کرتے ہیں بہت سارے لوگ یا ایسی ہوم رمیڈیز جو لوگ use کرتے ہیں میں نے دیکھا وہ لگا کے فوراں بس جیسے آپ جیسے کہ تھوڑا در آپ اس کو لگے رہنے دیں وہ والی چیز نہیں ہوتی ہے بس لگا کے فوراں سے wash کر لیا آپ پھر دیکھتے کہ اس سے کوئی فرقی نہیں پڑا تو مطلب آپ تھوڑے پھر اس کو لگے تو رہنے دیں کی ٹیٹلیز لگے بھی رہنے دیں دوسرا جو ہے پھائی آپ کا چہرہ ہے اور جو ہے سب سے زیادہ سانسیٹیو اس کی چہرے کی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اس کو بلکل جہامے کی طرح اس کو بلکل آئیسا آئیسا فنگر ٹیپ سے آپ نے وہ کر رہے ہیں انہا یہ ہو رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے عمومن جو ہے باز خواتین جو ہوتی ہیں وہ پوری ہتھیلیوں سے مل رہی ہوتی ہیں کر رہی ہوتی ہے یہ ہمارے جینٹ سالون جو ہوتے ہیں اس پر بھی اس کا بغاٹ ہے پورے ہتھیلیوں سے وہ تو پر نہیں کیا سکھتے ہیں بس ہمارے پر آکے ان کو وہ کر دیتے ہیں کہ بعد میں ان کی سکین اتنی ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے سہاری پاتھ ہے ٹیشیوز ہوتے ہیں بلڈ کے سرکولیشن آپ کی جو ہے وہ اتنی زیادہ فاسد ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیمیج ہی ہو جاتی ہے اس سے حیرت ہے آپ کو صرف فنگرز کا استعمال کرنا ہے اور پریشر پوائنٹ کا کرنا ہے اور اس کی تھراؤپی ہوتی ہے باقاعدہ اس کی آپ کی دارک سرکل اسی میں ہی ریموگ ہوتے ہیں آپ کی جو پیچیز پڑے بے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ریموگ ہوتے ہیں ہر چیز اسی میں ہوتی ہے آپ کی جیسے پفی آئیز ہیں آپ کے چہرے پہ سوجن ہیں سب چیز ہیں آپ کا کنپٹی آپ کی درد کر رہی ہے تو کافی ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس جو ہماری کامیابی راست یہی ہے کہ جو ہمارے پر یعنی کی کلائنڈ آتے ہیں جب وہ فیشل ٹیٹمنٹ کراتے ہیں تو ان کا جو ہیڈ مساج ہوتا ہے وہ اس سے اتنا ریلیکس فیل کرنے لگتے ہیں کہ بعد تو سو بھی جاتے ہیں اچھا تو اتنا یعنی کہ آپ کو جیسے آپ گھر میں آپ خرید کے لیا ہے کوسمنٹکس کی دکان سے فیشل کا سامان اور گھر میں آپ کر رہے ہیں لیکن انوارمنٹ تو نہیں مل رہا آپ آپ ایک گھنٹے کے لیے جاتے ہیں پاولر میں تو وہاں پر آپ کو سکون سے ایک اےر کنیشن مال میں جو ہے ایک سرویس مل رہی ہوتی ہے جہاں آپ تینشن ریلیز ہوتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہوتا بچھے سکول سے آنے والے ہیں ابھی چون لے پہ ہانڈی چڑی بھی ہے ابھی ساس کچھ چیگھنے لگیں گی تو یہ تینشن ریلیز ہوتا ہے بندہ اور ازیلی جگ فیشل کراتا ہے تو چہرے پہ گلو بھی آتا ہے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے باکی گھر کے اندر تو یہ نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں نہیں گھر میں فیشل کرنے سے کیا سائیڈ ایفکس کیا ہوتا ہے آپ مجھے سائیڈ ایفکس یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یعنی کہ آپ کروائیں تو وہ نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں اگر ہوتا ہے کہ چند چیزیں جسے ہوتی ہیں کسی کمپنی کی اچھی ہوتی ہیں چند چیزیں کسی کی یعنی کہ ٹانر کسی کچھا ہے مارک کسی کچھا ہے کسی کچھا ہے اس کے علاوہ سیرم وہ بھی کسی کچھ کچھ ہوتا ہے اور وہ دل کے کرنا پڑتا ہے یہ کمپنیشن بیلکل کیسے بھی الرجیز ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں یہ بھی سائیڈ ایفٹس ہوتے میرے خاص سے بلکل بیٹھا ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے یا ڈرائی سکن کے لیے یہ انگریڈ صحیح نہیں ہے اور زیادہ مزید اس کو خراب کرے گا تو ظاہرہ بہتر یہ یہ ہے کہ آپ جا کے کسی ڈاکٹر سے اس بار میں پوچھے تو وہ اچھ دری کسی در دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں خواتین میں زیادہ تر unwanted hair کی شکایت ہوتی ہے کہ lips پر لیپس hair ہوتے ہیں اور مختلف پر اس کی بھی اچھی ٹریٹمیٹ ہے تقریبا فور ہوتی ی 혼 really ڈاکٹر 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 ہیلو اچھا کال کٹ گئی ہے اچھا یہ تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بیکس کرانے کے بعد جو سکن کہیں کہیں سے بلیک ہونا شروع جاتی ہے اس کی کیا راملی ہے اس کو کیسے ہم کیور کر سکتے ہیں بلکل لوگ بعض لوگ جو ہے اپکیٹر یوز کرتے ہیں بعض ٹیزر یوز کرتے ہیں نکالنے کے تو مختلف انداز میں وہ کیا جاتا ہے تو آپ یہ سکین ہے اس کے ساتھ اتنا اور یہ پرولم آپ کی کیا ہے جب آپ اس کا علاج کریں گے تو اس کی روک تھا وہیں پر ہی ہوگی اور جو ہم کیم دیتے ہیں تو ہم پہلے ویکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ویکس کرنے کے بعد پھر ہم وہ کیم دیتے ہیں وہ اپنے اس ایرے پر لگاتے ہیں جو انوانٹیڈ ہیر کا ایرہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر جا کر اس کی روٹس کو کمزور کر دیتا ہے اور بال آئی سائزتا اس کی جو ہے گروت کرنا کم کر کریں یہاں تک کہ وہ بلکل اند ہو جاتا ہے اب لیزر ٹوئنٹ کرانے جاتے ہیں تو لیزر ٹوئنٹ بہت ایکسپنسیب بھی ہے بہت تکلیف دے عمل بھی ہے اور لانگ ترمشی ہے لمبا ابھی ہوتا ہے بہت تو اس سے بہتر تو یہ ہی ہے کہ اگر یہ کرا جائے تو زیادہ بہتر اچھا 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 زوردس بہت اچھی اچھی ریمیڈیز بتائی ہیں آپ نے اچھا لوگ صاحب ڈارک سرکلز اس کو کیسے ہم ریموف کر سکتے ہیں سپیشلی جو لوگ دھر میں بیٹھے ہیں ان کے لئے بتائے آپ کوئی ریمیڈیز ڈارک سرکل جو دھر بیٹھے میں ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی نین وہ آپ پر طور پر لیں اچھا اور نین کے ساتھ ساتھ جو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور دوسرا یہ ایک ہے اگر جو خواتین بہت زیادہ ان کے ٹی وی دیکھتی ہیں تو وہ ذرا ٹی وی دور سے دیکھیں اور جو لڑکیاں ہیں خاص طور پر یونیسٹی کالیج وغیرہ کی وہ بہت زیادہ اندھیرے میں کتابیں پڑھتی ہیں یا پھر لیٹ کر کتابیں پڑھنا یا کوئی ایسا کام کرنا اس سے بھی ڈارک سرکل پڑھتے ہیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اچھا سا آپ کے لئے انظر لے کے آپ راؤنڈ شیب میں اس کو کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ ٹی وی دیکھیں